پاکستان میں شاد التوحید والے جاتے ہیں بہرحال نماز سب کے پیچھے ہوتی ہے جھگرو میں نہ پڑھو مسئلہ حیات اختلافی مسئلہ ہے بعض لوگ حیات کے قائل ہیں بعض لوگ قائل نہیں ہیں لیکن یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے اس لئے بلا وجہ ایک دوسرے پہ گولہ باری نہ کرو اور جن کو تم کہتے ہو نا کہ وہ اشاعت التوحید والے حیات کے قائل ہیں یہ بھی غلط ہے وہ قائل ہیں حیات صرف وہ کہتے ہیں کہ برزخی حیات ہیں کتاب لکھی ہے ابا قیدہ موڑنا محمد طاہر سے پنجبیلی نے اس میں انہیں ثامت کیا ہے کہ بھئی ہم تو حیات برزخی کے خائل ہیں حیات دنیاوی کے خائل ہیں اور حیات دنیاوی کا ویسے بھی یاد رکھو کوئی کہا لیں وہ جو علماء دیر بندے لکھا ہے نا تو انہیں سمجھا نہیں انہیں کہا لیں آپ کی یہ برزخی حیات اتنی قوی ہے کہ گویا دنیاوی سے بھی زیادہ بیتے رہے وجہ کیا ہے کہ دنیاوی حیات میں تو حضر کو بیوی بچے آل اولاد جنگ جہاد شغل تھا اب تو کوئی شغل نہیں مازی والاکھیں اس لئے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ زندگی گویا آیات آیات دنیاوی سے بھی افضل ہے ورنہ انہیں یہ نہیں کہا کہ آیات دنیاوی ہے کہ اب تم زیادہ کرتے تو صحابی بن جاؤ گے یہ کسی سے نہیں کہا اور یہی چیز وہ کہتے ہیں اور کہ میں یہ بھی یاد ہے میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جن کی وجہ سے یہ دیکھا ہے اللہ نے ان کو اتنی مطمولیت دی تھی حالانکہ جماعت کے بڑے تو گجراتی صاحب تھے لیکن جماعت گجراتی نہیں کہلائی غلام خانی کہلائی تو وہ یہاں آتے تھے تو میرے درس بھی دیتے تھے میرے بات رہتے بھی تھے ہم مدینہ شریف گائے کٹھے اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم راستے میں تھے راپک کے قریب کے گاڑی کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوا تھا خراب ہو گئی تو میں نے مزاق مزاق میں کہا میں نے کہا حضرت یہ آپ کیونکہ حیات کے قائل نہیں ہے نا مجھے بھی آپ کی وجہ سے سزا مر رہی ہے گاڑی بھی خراب ہو گئی اللہ آپ کو وہاں جانے نہیں دیتے ہنس پڑے دوستی تھی ہماری تعلق تھا بے تعلق ہی تھی اتنی دیر میں کوئی گاڑی والا آیا اس نے مجھے پہچان لیا اللہ جدائے خیال دے ہوں میں بٹھا دیا ہوتی ہے میں یقین دیانتداری سے کہتا ہوں کہ جب وہ حضرت ان کے روزے پر سلام پڑھ لے گا میں بھی کٹھے تھا اتنا روئے اتنا روئے کہ داڑی بھیگ گئی جب واپس ہم آئے گا میں نے کہا لوگوں کو تو کہتے ہو کہ انبیاء بردہ ہیں تو آپ تو کھڑے رو رہے تھے یہاں یہ کہتا ہمکی صاحب یہ کوئی مسئلہ دی جگہ اور مسئلہ دے ہی جہلے نے بتانے آتا کہ نبیر خدا نہ بڑھا چکے یہ رونے کی جگہ ہے یہ عدب کی جگہ ہے یہ مسئلہ کی جگہ ہے اتنا عدب تو ان میں بھی تھا تو یہ اس لئے خدا کے لئے یہ جھگرے ختم کرو دنیا اسلام کو مٹا رہی ہے نئے نئے قرآن لکھ رہی ہے دین اسلام کے بنیادی اقائد اور مسائل کا انکار کر رہی ہے اب دنیا عورتوں کو مسجدوں میں امام بنا رہی ہے گھر گھر میں موبائل پکڑا کہ اس نے فلم تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے بے حیائی کا زور ہے تو ان جگروں میں پڑھے وہے ٹانگیں کتنی کھلے ہم ہاتھ کہاں آمین زور سے کہیں آہستہ کہیں امیاء سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں جگروں پڑھے جہاں بھی آت بند ہو نماز ہو جاتی ہے جو ناف کے اوپر باتے ہیں ناف کے نیچے باتے ہیں سب حدیث میں ہیں من السنتے حضرت علی کی حدیث ہے اور علی فرماتے ہیں من السنتے ہیں سنت یہی ہے جس میں ہمیشہ عمل ہوا سنت حدیث میں فرق ہے حدیث پر تو کبھی عمل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سنت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو آپ دیکھیں حضور پاک نے کھڑے ہوگا بھی شاعت فرمائے حدیث میں ہے جائز ہے سنت تو نہیں ہے اس لیے جگروں کے لیے خدا کے لیے جگروں میں نہ پڑھیں اب متحد ہوں اتفاق ہو دنیا اس وقت بڑے بڑے گہرے اور ایسی ساشے یہود اور حمود کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے ہندوستانی مسلمان یہاں موجود ہیں ہمارے بھائی ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اگر ہندوستان میں مسلمانی کٹھے ہو جائے ہندو کبھی شکاست دے ہی نہیں سکتے چونکہ وہ جو پاور ہوگی نا اس کی جتوانے کی وہ مسلمان ہوگی آدمی کہ پچیس کروڑ مسلمان ہیں جس جماعت کے ساتھ بھی کڑے ہو جائیں گے وہ جیت جائے گی لیکن ہم نے تو صوبے میں نہیں ہر زلے میں نئے نیچ باتیں بنائے گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یاد رکھیں کہ شیعان یل جس بازر کم بازر اللہ خلانہ دے میرے عذاب کی ایک کسو یہ ہیں کہ بچو بے ٹکڑے ٹکڑوں بے تبدیل کرو بہت تنید